جانتھن کو جو میرے کپتان عمران خان صاحب نے انٹیویو دیا تھا میں اب آپ کو اس کے تھوڑا سے بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایکچول ہوا کیا ہے ان کی آپ اکل دیکھیں یہ جو وہی جسرہ میں کہتا ہوں شہزادے بیٹھے ہوئے اس کا بیٹھ کے اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے انہوں نے جو شہزادے بیٹھے ہوئے نا پی ایم ہاؤس کے اندر جو بیٹھ کے آپ کو یہ اس اوٹ اپٹانگ سٹریٹیاں بناتے ہیں یہ آپ کو گڑوا رہے ہیں یہ آپ کا بیڑا گھر کر رہے ہیں غلطی ہو گیا جی بول دیئے آپ نے بول دیئے آپ کو جو نہیں بولنا چاہیے تھا اب آپ نے بول بھی دیئے اب اس کو سمحلنا کس طرح ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سمحلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے ادر خواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا آمد بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین آپ چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں کہ جانتھن کو جو میرے کپتان عمران خان صاحب نے انٹیویو دیا تھا وہ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل رہا ہے آچہ میں اب آپ کو اس کے تھوڑا سے بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایکچول ہوا کیا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے آج کی جو ڈیویلیپنٹ سے ذرا اس کے اوپر آ جائے آج اب جو بیسکلی اس وقت پاکستان طریقین صاحب کی اس حکومت کی جو سٹریٹیجی اس وقت چل رہی ہے وہ ہے ڈیمیج کنٹرول موڈ کے اوپر ہے جس طرح مختلف موڈز ہوتے ہیں گاڑی کے اندر موڈز ہوتے ہیں فون کے اندر موڈز ہوتے ہیں سائلنٹ موڈ ہوتا ہے ایکٹیو موڈ ہوتا ہے دو نوٹ ڈسٹر ب موڈ ہوتا ہے یہ پاکستان طریقین صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس وقت اس انٹرویو کو لے کے ڈیمیج کنٹرول کے اوپر ہے اب وہ ڈیمیج کنٹرول کس طرح کیا جا رہا ہے اس کے دو مختلف طریقہ کار ہیں ایک تو ان کے جتنے چمچے انکرز جو بیسکلی یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں وہ اس معاملے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے کرتے زہاری بات ہے وہ جو لوگ اپوست کرتے ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں یا تو ان کی حبل وطنی کے اوپر سوال کر رہے ہیں یا پھر ان کے مذہب کے اوپر سوال کر رہے ہیں یا پھر ان کے ذہنی قیفیت کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہی ایسے اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب یہ اسلام سے بہت دور ہیں جی اس وقت سے یہ سوال کر رہے ہیں اچھا اور یہ جو چمچے ہیں وہ تو ایک اس ڈیوٹی کے اوپر لگے ہیں دردر 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 وہ ان کی ایک ہی لائنہ انہوں نے اسی کو پر چلنا ہے دوسرا جو کام آج ہوا ہے وہ ہوا ہے پریس کانفرنس کروای گئی پاکستان تحریک انصاف کی تین خواتین سے جس میں قبل شوزب صاحبہ شامل تھی ملیکہ بخالی صاحبہ شامل تھی اور زرطاج گل صاحبہ اس میں شامل تھی ان تین خواتین نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اب وہ نظر وہ بیسکلی وہ نظر آ رہا تھا کہ ایک ڈیوٹی کے تحت یہ پریس کانفرنس ہو رہی اور ٹھیک ہے ظاہری بات ہے جب ڈیمج کنٹرول موڈ آن ہے تو بہتر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اپنی حکومت کی جو خواتین ہیں ان کو آپ فور فرنڈ کے اوپر لے کر آئیں اور وہ خواتین جو ہے وہ تسٹیمونیلز دیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا عمران خان صاحب وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے علم بردار ہیں اور ان سے بہتر جو ہے وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ خواتین کے حقوق جو ہے وہ کون سے ہونے چاہیے یہ ڈیمج کنٹرول کا ایک سلسلہ جاری ہے جس کے اندر پھر اس کے بعد ان تینوں خواتین نے بیٹھ کے ایک ایک کر کے سارے گنگ انوائے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر خواتین کی کتنی عزت ہوتی ہے اس حقومت نے خواتین کو کیا کیا مقام دیئے ہیں خاص طور پر ان دینوں خواتین کو کیا مقام دیئے ہیں ان کو کون کون سے ڈیزینیشنز دیئے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے اور اگر عمران خان صاحب یہ سب کچھ نہ کرتے تو زیادی باتیں ان کو یہ سارا مقام نہ ملتا بہت کوئی ٹھیک ہے یہ وہی بینجز سر کہا نا ڈیمج کنٹرول تھیوری ہے لیکن میرا اس پہ اعتراض کیا ہے میرے اس پہ پرابلم کیا ہے اب اس کے لئے وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا میں بیک گراؤنڈ کے اندر جانا چاہوں گا کہ یہ سٹارٹ سے ان سے غلطی کیا ہوئی ہے دیکھئے ایک بات ذہن میں رکھے گا یہ جو سیاستان ہوتا ہے نا کوئی بھی پولٹیشن ہوتا ہے وہ جب بھی کسی انٹرویو کا پلان کرتا ہے نا کہ جی میں نے انٹرویو دینا ہے تو اس میں اس کا سب سے پہلا مقصد سب سے پہلا مقصد ایک ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سیلف پروجیکشن یہ اس کا پرائم ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے سیلف پروجیکشن کرنی ہے میں نے بتانا ہے کہ میرے خیالات کیسے ہیں میں نے بتانا ہے میں نے ایٹ ٹائم لینا ہے میں ٹی وی کے اوپر آنا ہے اور میں نے اپنے ناقدین کو جواب دینا ہے اور میں کڑے سے کڑے جو سوالات ہیں ان کا میں جواب دوں گا جو نہیں کر پاتے جو کڑے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے پھر وہ ان کی جو دوسری آپشن ہوتی ہے یا بہتر آپشن جسے وہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو انٹریو کھٹکا دیا جائے اور پولے پولے سے سوال کر کے پولے پولے سے جواب دے دیا جائے اور کہانی ختم کی جائے تو یہ انٹریو کا مقصد ہوتا ہے لیکن معاملہ یہاں پہ نا یہ وہ جسے کہتے ہیں نا ٹو ایج سوارڈ ہے یہ یہ جو انٹریو دینے کا ایک پروسس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر تو آپ نے جس طرح اپنے پسندیدہ بندے کو بلایا اور وہ پسندیدہ سوالات کر رہا ہے تو ستے خیرانے لیکن اگر آپ نے اپنے پسندیدہ بندے کو نہیں بلایا اور ایک نیوٹرل جورنلسٹ کو بلا لیا ہے اور کسی ایسے جورنلسٹ کو بلا لیا جس کے ساتھ آپ کی لائن سیٹ نہیں ہو پا رہی اور اس نے آپ سے کر لیا اوکھے سوال تو پھر یہ پٹھا بھی پڑ سکتا ہے میں حیران اس بات سے ہوں کہ تین سال ہو چکے ہیں تین سال میں ان کی میڈیا ہینڈلنگ جو ہے اس کی سٹرٹیجی بنانے والے پتہ نہیں کتنے آئے اور کتنے گئے ہیں یقین کریں کہ میں تو اب بھول ہی ہوں مجھے نام ہی یاد دی رہتے کہ آج کے لنگ کی میڈیا سٹرٹیجز کو ہینڈل کون کر رہا ہے ایک زمانے میں یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہوتا تھا انیلا خواجہ ہوتی تھی وہ اس کو ہینڈل کیا کرتی تھی جب تک پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے جو ساری ہینڈلنگ ہوتی تھی وہ انیلا خواجہ انٹرنیشنل سائٹ کو ہینڈل کرتی تھی پھر اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی گمہرخان میں ان کی بھی کوئی انٹرنل رفٹس ہوئے ان کو ایک دن عوضہ دیا گیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر ہی سودے سے ان کو فارغ کر دیا گیا پتہ نہیں وہ بھی ایک عجیب کھچڑی پکی تھی مجھے اچھی طرح یہ واد یاد ہے اچھا اس کے بعد اور بڑے لوگ آئے ایک صاحب ہیں وہ ایک ٹیلیویجن شینل کے مالک بھی تھے ان کو بھی بیچ ملایا گیا وہ بھی بیٹھ گئے ان کی میڈیا سٹریٹیجی بناتے رہے بلکہ پھر ان کو فارغ شاید کیا گیا اور آج کل شاید پھر دوبارہ وہ آ چکے ہیں اور جو انفارمیشن منسٹرز ہیں وہ تو لا تعداد میں اب تک ہو چکا ہے جس میں کئی لوگوں کو اس کو ہینڈل کرنے کے لئے جس میں پہلے فواد چودی صاحب آئے فواد چودی صاحب کے بعد فارغ کیا گئے اس کے بعد فردوح ساشی گوان کو بھی یہ ڈیوٹی ملی پھر شبلی فراز صاحب کو بھی یہ ڈیوٹی ملی یہی کام شباز گل صاحب کے پاس بھی موجود ہے افتقار صاحب ایک زمانے میں ہوتے تھے وہ بھی ہینڈل کیا کرتے تھے نائم الحق صاحب بھی اس چیز کو ایک زمانے میں ہینڈل کرتے تھے مرہوم نائم الحق صاحب تو میڈیا سٹریٹیجی کس طرح چلانی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لئے انگینت لوگ ان کے پاس آئے ہیں اور انگینت لوگوں نے جو ہے اس کو ہینڈل کیا آج کل یہ جو مجھے نہیں پتا یہ بلنڈر مارا کس نے ہے یہ جو بلنڈر مارا گیا ہے یہ انٹریویو رینج کرنے کا یہ کس نے مارا ہے کیونکہ اب اس پہ بھی ذرا اعتراضات سن لیجے وہ جو جانتھن ہے وہ جو آنکر ہے جس نے یہ انٹریو کیا اب ظاہری بات ہے جب آپ ایک ویس سے ایک انکر کو بلائیں گے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے وہ سوالات آئیں گے جو مغرب ان سے کرنا چاہتا ہے مغرب امران خان سب سے کرنا چاہتا ہے اور یہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ہر اپنے انٹریو میں ہر میڈیا ٹاک کے اندرے کہتے ہیں مغرب کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تو وہ آپ مغرب کو کتنا جانتے ہیں وہ اس انٹریو نے جانتن کے اس انٹریو نے جو ہے وہ سب کو بتا دیا کہ آپ مغرب کو کتنا جانتے ہیں اینیویز اب وہ جب آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ آپ سے کس کس میں سوال کرے گا وہ آپ سے یہ تو نہیں سوال کرے گا اچھا جی یہ بتائیے کہ پاکستان طریقے صاحب جانگیر ترین گروپ کے بارے میں کیا کر رہی ہے وہ یہ تو سوال نہیں کرے گا آپ سے وہ آپ سے یہ آ کے سوال نہیں کرے گا کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ملک اندر جو مہنگائی ہے اس پر آپ سے قابو نہیں پایا جا رہا تو آپ اس کا کیا کریں گے وہ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ جناب یہ بتائیے کہ نواز شریف کو آپ نے باہر کیوں جانے دیا وہ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے عثمان بزدار کو جو ہے وزیراعلا پنجاب کیوں لگایا وہ کیا سوال کرے گا آپ سے وہ آپ سے یہی سوال کرے گا جی ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ جی پردے کے بارے میں آپ کا کیا کانسپٹ ہے اور آپ جو ہے ریٹ وکٹمز کو ہی ذبیدہ ٹھڑاتے ہیں کیا ان تمام چیزوں کا وہ آپ سے اسلاموفوبیا پر سوال کرے گا وہ آپ سے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے برطانیہ یورپ کے تعلقات کے حوالے سے آپ سے یہی سوال کرے گا جہاں سے یورپ کے اور اس کی تعلقات کی بات ہو رہی ہے میرے کپتان کو دورہ برطانیہ جو ہے وہ بھی منسوخ ہو گیا اس کے حوالے سے جو سٹوری سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک سٹریٹیجک معایدہ کرنا چاہ رہا تھا برطانیہ کے ساتھ لیکن برطانیہ نے ان کو بنا کر دیا انہوں نے کہا جی ہم صرف اور صرف آپ سے جب کرکٹ سیریز ہو رہی ہوگی تو اس کے اوپر آپ کی بوری جانسن سے ایک ملاقات کریں گے ایک سرسیزی آپ کے ایک ملاقات ہوگی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن پاکستانی سائیڈ اس بات پر مانی نہیں تو وہ دورہ منسوخ ہو گیا ہو سکتا ہے اب آگے جا کے یہ دورہ دوبارہ ہو اینیویز کمنگ بیکٹو دو ٹوپک اب یہ کوئی شہزادہ تھا جس نے میڈیا سٹرٹیجی کے حوالے سے میرے کپتان کو یہ انٹریویو جو ہے نا سیجیسٹ کر دیا کہ جنات تُس ہی آئے والا انٹریویو کر لو اچھا اس نے انٹریویو کر لیا اب انٹریویو جو ہے وہ کیونکہ میں نے بھی انٹریویو کیا ہوئے تو میں تھوڑی سی آپ کو اس کی اس کا بیک گراؤنڈ میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے ایک تو کیمرے لگائے جاتے ہیں اس چینل کے اپنے جو آپ کا انٹریویو امران خان صاحب کا انٹریویو کرنے آیا ہوتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک اپنا کیمرہ بھی رکھتے ہیں وہاں پہ مطلب پی ایم ہاؤس جو ہے وہ ایک اور کیمرہ ارینج کرواتا ہے جو موسٹ پرابلی پی ٹی وی سے آتا ہے ایک اس کا کیمرہ ارینج کر رہتے ہیں اور اس کا بھی مائک آکے جو ہے وہ امران خان صاحب کو لگتا ہے اس کا بسکلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انٹریویو ریکارڈ ہو رہا ہے نا یہ اگر پوری طرح نہ چلا یا ایڈیٹڈ چلا تو ہم کم از کم اس کو جو پورا ان ایڈیٹڈ ورشن ہے اس کو بھی ریلیس کر سکیں اور اس کیسے میں بھی اب یہ ہوا ہے جانتھن نے جو انٹریویو ریلیس کیا وہ غالباً کوئی تیرہ سے چودہ منٹ کا وہ انٹریو ہے جب وہ انٹریو آ گیا تو اس کے بعد تنقیت شروع ہوئی عمران خان صاحب کے اوپر کہ جناب یہ کیا الفاظ آپ نے استعمال کی ہیں کہ جو خواتین کپڑے صحیح طرح نہیں پہنتی ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس لئے کیونکہ مرد کا ٹرول نہیں کر پاتے اپنے اوپر تو اس وجہ سے یہ سارے واقعات ہوتے ہیں جس کے اوپر بہت تنقیت شروع ہوئی عمران خان صاحب کے اوپر اب انہوں نے کیا کیا کہ کل رات کو غالباً انہوں نے جو ان کے پاس ورشن پڑھا ہوا تھا عمران خان صاحب کا وہ ریلیز کر دیا اب یہ بھی ایک اور شہزادے نے ایک کام کی ہے مطلب جو پی ایم آؤ اس کے اندر بیٹھے ہوئے شہزادے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ بھائی وہ چیز جو پہلے صرف غالباً چار منٹ کی تھی آپ نے بیٹھ کے پوری تفصیل سے اس کو ریلیز کر دیا اچھا وہ ریلیز ہونے کے اندر وہ اور بھی پتہ لگ رہا ہے ان کی اور باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو کانسپٹ ہے یہ زیادتی کے واقعات کو لے کے یا ان ساری چیزوں کو لے کے وہ کتنا غلط ہے وہ کتنا فلوڈ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جی اس وجہ سے جو ہے مثال کے دور پر انہوں نے کیا کہا کہ جی آج کل بچے جو ہیں وہ فون دیکھتے ہیں تو وہ فون کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کی ویسے بچوں پر اپنے آپ کو کٹرول نہیں ہو پاتا اور پھر یہ واقعات ہوتا ہے ایک انہوں نے پھر اس کے بعد یہی کہا کہ جی خاتون جو ہے وہ چکے کپڑے سے ہی طرح نہیں پہنتی تو اس لئے مرد پھر اپنے آپ کو کٹرول نہیں کر پاتا یہ ان کو پراپر ایک لیکچر دینے کی ضرورت ہے with statistics with numbers کہ پرائم منسٹر اس طرح نہیں ہے یہ نہیں ہے آج اس ملک میں دس کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فونز ہیں جس کے پاس بیٹھ کے انٹرنیٹ کی اس کے اوپر فسلیٹی ہے وہ اس کے اوپر ہر قسم کی چیز دیکھ سکتے ہیں وہ دس کے دس کروڑ پس بن جاتے ہیں کیا ان کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بجائے ایک بیسک فلاو ہے ایک بیسک غلطی ہے اس معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ بچپن سے ہمارے مردوں کو خواتین کی عزت کرنا نہیں سہی طرح سکھائی جاتی میں یہ نہیں کہتا کہ سب نہیں سیکھ سکھتے بہت سے لوگ سیکھتے ہیں مجورٹی کو شاید یہ آتی ہوگی لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو خاتون کو صرف صرف ایک جانور کی طرح ٹریٹ کرتا ہے ہمیں اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اسے پڑھانے کی ضرورت ہے بچپن سے ہی کہ عورت کی عزت عورت کو مرد کے برابر سمجھنا پڑے گا آپ کو تب جا کے یہ ساری چیزیں ہوں گی اس لئے آپ کی اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے میں اب ان کی آپ اکل دیکھیں یہ جو وہ جس میں کہتا ہوں شہزادے بیٹھے ہیں اس کا بیٹھ کے اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کا اردو یہ جو انٹرویو تھا اس کے ساتھ ٹائٹل اس میں چلا ہے اس نے یہ سوال کیا ان سے جانتھن نے کہ جی آپ تو خود ایک زمانے میں بہت بڑے پلی بوئی رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے اس معاملے کے اوپر لیکچر دیں گے بڑا عجیب لگتا ہے اس کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا کیا جو میرے موسٹ پرابلی پی ٹی وی سے کروایا کیا کہ جی آپ تو خود اپنے زمانے میں بڑے کھلنڈرے رہے ہیں مطلب میں حیران ہوں کہ آپ کو پہلی بات تو ایک چیز ختم ہو رہی ہے اس کو ڈائی ڈاؤن ہونے دیں آپ اس کا اردو ورزن نکال کے اس کا اردو ترجمہ نکال کے آپ نے پی ایم کی عزت کا تار تار کر کے رکھ دیا کہ آپ نے ان کو کھلنڈرہ لگ دیا وہاں یہ کون لوگ ہیں جو یہ سٹرٹیجز بناتے ہیں آپ کو اگر نہیں آتا تو کسی اور بڑا آسان طریقہ ہے وہ تو مغرب کو اتنا جانتے ہیں کسی آکسفرڈ یونیورسٹی سے کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی میڈیا سٹرٹیجی کیا ہوتی ہے ایک خبر اگر آپ کو تنگ در رہی ہے ایک خبر غلطی ہو گئی ہے آپ سے اب میں طرح اس کے اوپر آتا ہوں اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے بول دیا آپ نے بول دیا آپ کو جو نہیں بولنا چاہیے اب آپ نے بول بھی دیا اب اس کو سمحلنا کس طرح ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سمحلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا بند کریں ٹھیک ہے یہ جو آپ بار بار بیٹھ کے آپ کے یہ جو خواتین کو آج آپ نے پریس کانفنس کروا دی اس کے بعد آپ کے جو چمچے بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے وی لاؤکس پہ وی لاؤکس اس کے اوپر کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کروانا بند کریں غلطیاں ہو جاتی ہیں پولٹیشنز کبھی کبھار غلط بات کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو رگڑی جانا رگڑی جانا رگڑی جانا آپ اس پر ڈسکشن پر ڈسکشن کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں سو بیسکلی آپ کر کے رہے ہیں وہ آگ جو بجھ جانی چاہیے آپ اس پر مزید تیل ڈالی جا رہے ہیں اور ڈسکس کرو اور ڈسکس کرو اور بات کرو نہیں ابھی کم بات ہوئی ہے اس کو اور ڈیٹیل سے بات کرو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر ایک وضاعتی بیان جاری کر دیتے ہیں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں کسی صورت بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ایک خاتون جو ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کی قصوروار وہ ہے یہ میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا میں اس کے لئے ہمیشہ قصوروار صرف اور صرف زیادتی کرنے والے کو ہی ٹھہراؤں گا اتنی سی بات صرف اتنی سی بات اگر آپ یہ وضاعتی بیان دے دیتے یا ٹویٹ کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جائے لیکن آپ کے جو شہزادے بیٹھے ہوئے نا پی ایم ہاؤس کے اندر جو بیٹھ کے آپ کو یہ اس اوٹ اپٹانگ سٹیٹییاں بناتے ہیں یہ آپ کو گڑوارے ہیں یہ آپ کا بیڑا گھر کر رہے ہیں یہ کھڑا کھو دی جا رہے ہیں کھو دی جا رہے ہیں اور آپ اس میں اور مزید اندر جاتے جا رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ کو بطور چیئرمن پی ٹی آئی تو ایک اور بات ہے آپ ہمارے وزیراعظم ہیں آپ ہمارے ملک کے وزیراعظم ہیں آپ میرے کپتان ہیں کچھ پی ٹی آئی کے چیئرمن کے طور پہ نہیں کچھ عمران خان کے طور پہ نہیں کچھ ملک کے وزیراعظم کے طور پہ ہی ہماری عزت کا خیال رکھ لیجے کیونکہ آپ کی بدولت آپ کے ان بیانات کی بدولت پوری دنیا کے اندر ہمارا مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کے شہزادے لوگ جو ہیں وہ جو فالور ہیں آپ کے وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کے ایک ہے پاکستان سے جب کوئی صحافی آپ کے خلاف بات کرے یا کچھ بھی آپ سے کوئی مشکل سوال کرے یا آپ کے خلاف کوئی پروگرام کرے تو ہمیں تو ایک منٹ میں آپ لگا دیتے ہیں کہ لو جی تو سیدھے گئے پٹھپا دی آپ نے تو نون لیگ سے پیسے لیے عزام لگایا وہ ایک ٹویٹ بھی کیا اور جانتھن نے اس کا جواب بھی دیا انہوں نے کہا جناب اصل بات یہ ہے کہ یہ یہودی ہے انہوں نے اور کچھ تو ملا رہی انہوں نے کہا یہ یہودی ہے نا یہ یہودی ہونے کی وجہ سے اس نے یہ سارا کچھ کیا سوال پہ نہیں جانا جواب پہ نہ جائے گا کہ انہوں نے جو جواب دی ہے وہ کس قسم کا تھا وہ جو جس نے انٹریو کیا نا اس کے مذہب کے اوپر بٹاک کرے کہ چونکہ تو یہودی ہے اس وجہ سے تُو نے یہ سوال کیا تو یہ ہے ان کی سوچ مطبع آپ سے کوئی اگر مشکل سوال کر لے یا کوئی صحافی آپ کے بارے میں کچھ لکھ دے تو یا تو آپ نے اس کی ذات پہ اٹیک کرنے ہے یا آپ نے کہنا ہے جناب وہ لفافہ ہے یا آپ نے اس کے مذہب پہ اٹیک کرنے ہے یا تو آپ نے کہنا ہے کہ جناب تیری سے جمپلی خراب ہے مطبع دنیا جہان کا گند جو ہے نا وہ آپ کے فالور جو ہیں وہ اٹھا کے اس بندے پہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جانتھن جو تو آپ لوگوں نے خود بلایا تھا وہ کوئی آپ کے یہاں پہ ترلے تو نہیں کر رہا تھا کہ جناب میں نے انٹرویو دے دو آپ لوگوں نے خود بلایا پی ایم ہاؤس کے اندر اس کو پروٹوکال دیا بٹھا کے اس کو چلو یہ شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے اس نے تیا پانچہ کر کے رکھ دیا تو اپنے جو شہزادے ہیں جو پی ایم ہاؤس کے اندر بٹھیں خدا کے لئے ان کو سمجھائیں یا تو ان کو چینج کریں اور کوئی ایسے لوگ لے کر آئے جن کو میڈیا سٹرٹیجی ہینڈل کرنی آتی ہو جنہوں نے واقعی کوئی میڈیا کے اندر پروپرلی کام کیا ہو جو آپ کو بتا سکے کہ میڈیا ہینڈلنگ ہوتی ہی کس طرح ہے ان لوگوں پر ٹپینڈ کرنا خدا کے لئے بند کر دیجئے اگلے ویلاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ